شام کے پانچ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے رزوان حاشمی سے خبریں سنیں اہم خبروں کا خلاصہ سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کا روشن مستقبل دیکھ رہا ہے کیونکہ وہ دو ہزار تیس تک بڑی معیشت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے صدر نے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کو آلہ ترین سیول ایوارڈز نشان انتیاز عطا کیا پاکستان نے بھارت میں اپنے ہائی کمیشنر کو مشاورت کے لیے بلایا ہے مگوزہ کمیشنر کو مشاورت کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آئیز اللہ پلواما میں تین کشمیری نوجوان شہید کر دیئے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ پاکستان میں وسیع مواقع موجود ہیں جن کی بدولت وہ دو ہزار تیس تک ایک بڑی معیشت بن جائے گا انہوں نے یہ بات آج سے پہل راولپنڈی میں نور خان ائر بیس پر وزیراعظم عمران خان کے ہمراہ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی سعودی ولی اہد نے کہا کہ سعودی عرب پاکستان کے مستقبل پر یقین رکھتا ہے اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مزید کردار ادا کرتا رہے گا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے معمولی الزامات پر سعودی جیلو میں قید دو ہزار ایک سو سات پاکستانی قیدیوں کو رہا کرنے کے حکم پر سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے سعودی ولی اہد پاکستان میں ایک مقبول شخصیت بن گئے ہیں کیونکہ پوری پاکستانی قوم قیدیوں کو رہا کرنے کے اس ہندردانہ اقدام پر ان کی شکر بزار ہے سعودی عرب کے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کو آج ایوان صدر میں ایک پروکار تقریب کے دوران ملک کا آلہ ترین سیول عزاز نشان پاکستان دیا گیا صدر ڈاکٹر عارف علوی نے انہیں یہ ایوارڈ دیا وزیر اعظم عمران خان وفاقی وزراء ارکان پارلیمنٹ اور دین و مسلح فاج کے سربراہان بھی اس موقع پر موجود تھے سعودی مہمان کی آمد پر بچوں کے ایک گروپ نے انہیں گلدستہ پیش کیا صدر اور سعودی ولی اہد نے اپنے متعلقہ وفوت کے ہمراہ بازابتہ ملاقات بھی کی صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب پر خطے میں ام ترقی اور بدنوانی کے خاتمے کے لیے یقصہ موقف ہے آج اسلام آباد نے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے عزاز میں زورانے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے یہ انتہائی سنہری دور ہے کیونکہ یہ سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کر رہا ہے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان برادرانہ تعلقات کی بنیاد اسلامی یک جہتی ہے انہوں نے سعودی عرب کی ترقی خصوصاً مزید الحرام برادری کے کردار کو سراہا انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں بیس لاکھ سے زیادہ پاکستانی کام کر رہے ہیں جو سعودی عرب اور پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے آج اسلام آباد میں برری فوج کے سرورا جنرل کمر جعبید باجبہ سے بھی ملاقات کی انہوں نے ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی شعبے میں جاری تعاون پر تبادلے خیال کیا سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان نے سعودی جیلوں سے دو ہزار اکسوسات پاکستانی قیدیوں کی فوری رہائی کا حکم دیا ہے ایک ٹویٹ میں وزیر اطلاع چودری فواد حسین نے کہا کہ یہ اکتام وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے اہوان وزیر اعظم اسلام آباد نے زیافت کے دوران سعودی ولی اہد کو بھی گئی درخواست پر کیا گیا پاکستان نے بھارت میں اپنے ہائی کمیشنر کو مشاورت کے لیے بلالیا ہے آج ایک ٹویٹ میں دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ ہائی کمیشنر آج سبح نئی دیلی سے روانہ ہوئے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دشتگردی کی نئی کارربائی میں آج زیلاپ الواما میں تین کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ان نوجوانوں کو بھارتی فوج نے انگلینہ کے علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارربائی کے دوران شہید کیا اس لیے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے